وہ سورہ اہود کے اندر آگیا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو آیا ہے امباؤ رسل ایام اللہ فذکرہم بے ایام اللہ یہ قصص النبیین کے اعتبار سے یہ منفرد صورت ہے پوری صورت ایک نبی کے حالات پر مشتمل قرآن مجید میں اس کی کوئی اور مثال نہیں پھر یہ کہ اس میں وہ رنگ ہے ہی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں رسول ہوں مجھے مانو گریتات کرو اور وہاں کی جو قوم تھی اور بادشاہ جو تھا اس سے کوئی تعامل نہ کیا ہو کچھ نہیں وہ اندازی نہیں نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا کچھ نہیں تو نبی میں اور رسول میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کنٹراسٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت یوسف نبی تھے رسول نہیں تھے رسول بنا کر اسے بھیج دیا جاتا تھا وہ تو پہلے کہتا تھا مجھے مانو میری اطاعت کرو انعبداللہ واتیون اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی لیکن نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا نبی جیسے کہ مسلح ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ہماری اس امت کے اندر حضور کے بعد کتنے ہیں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں اونچی سی اونچی شخصیت ہے کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ گویا کہ اولیاء اللہ ہی تھے زیادہ تر لیکن ان پر وحی بھی آتی تھی وہ تسلسل جو ہے وحی کا چل رہا تھا لیکن رسول وہی تھے جنہیں ترائیون کے ساتھ کسی قوم کے طرف بھیج دیا جائے حضرت یوسف کے جو یہ واقعات یہاں آ رہے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کا ایک سبب ہے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ جو آخری دور تھا آپ کے قیام مکہ کے دور کا زمانے کا تو اس میں یہ کی تیزیں پہنچ چکی تھی مدینے میں بھی خبریں اور مدینے میں اہل کتاب کے یہود کے کان کھڑے ہو گئے تھے اب انہیں تو امید تھی منتظر تھے نبوت تو آخری ظاہر ہونے والی ہے لیکن سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا یہاں بات بلکل جو ہے وہ تلپٹ ہو رہی ہے لہذا وہ اب کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے اور انہیں کہتے تھے اپنے پیغامات کے ذریعے سے کہ اچھا تمہارے ہاں سنا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اچھا تو اس سے یہ سوال پوچھو کہ یہ ابراہیم تو آبات تھے فلسطین میں یہ یہودی بنی اسرائیل ہے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے جو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لے کر آئے لیکن کیسے پہنچے پہنچنے کا سبب کیا تھا کیا ماجرہ تھا یہ اب تاریخ کا ایک سوال تھا جو انہوں نے کر دیا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سورت نادل فرما دی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نادل کی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودود کی 1947 میں میں میٹرک امتحان دے چکا تھا ہمارا ریزلٹ بھی آ چکا تھا لیکن یہ کہ شروعہ مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں محسار میں تھا تو حسار اس شہر کا نام تھا لیکن ہم اس میں محسور بھی ہو گئے تو تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہم نے مورچے ورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے اس دوران میں ظاہر باتیں کرنے کا کوئی اور کام تھا وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہیں وہ مورچوں پر کھڑے ہیں باقی کوئی کام نہیں تو میں اور میرے بڑے بھائی اس دوران میں پھر ایک مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر جو چونکہ انہوں نے بھی وہ مشرق تو ویسے چھ سال بڑے ہیں انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی اور میں نے تعدہ تعدہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے اور ترجمان القرآن جو مورنہ محدودی کا رسالہ تھا اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی اچھی تھی تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی ہم مذاکرہ کرتے تھے تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ اس کو سمجھنا کچھ پڑھنا یہ تو تھا لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا ذہنی رشتہ ہے قلبی رشتہ وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح تعبیر کے جو مورنہ موضوع دی نے تفہیم القرآن میں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روشن آیات کی کتاب کی آیات ہیں اِنَّا انزلناہ قرآن عربیًا ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو نازل کیا ہے وہ جو ام الكتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لَا لَكُنْ تَعْخِلُونَ تاکہ اے عربوں اے عرب کے رہنے والوں اے امیین جن کی طرف اولین بیشت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نَا نُلْا قُسُّوْ عَلَيْكَ احسَنَا الْقَصَصَ اے نبی ہم آپ بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا قاف کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن قصص قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مستر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بِمَا عَوْحَيْنَ عَلَيْكَ حَادَرْ قُرْآن اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بلکل نواقف تھے غافل تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور ملی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قرآن یوسف علیہ ابی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بن یامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے ان کے یہ اس قرآن یوسف علیہ ابی ہے یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبت اباجان میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے وشمسہ والقمرہ اور سورج اور چاند کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہیں سجدے میں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ دیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں باں باپ ہمارے کوئی ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رویہ کا لا اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فیقیدو لکا قیدہ تو وہ تمہارے خلاف کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہمارے بجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی غزن پہنچ جائے گا ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان تو انسان کا کھنا دشمن ہے ہی اور اسی طریقے سے آپ کا تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کذالک جج طبی کا رب اسی طرح اللہ چن لے گا مرگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تمہیں سکھائے گا تَعْوِيلُ الْأَحَادِیثِ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعمیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعَلَى آلِ يَعْقُوبُ اور تمام آلِ يَعْقُوبُ پَرْكَمَا آتَمْ مَحَا عَلَى وَعَوَيْكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا وَعِدَاد پر من قبل پہلے عبراہیم وَإِسْحَاق عبراہیم اور عصاق پر یعنی عصاق تمہارے دادا اور عبراہیم تمہارے پردادا اپنا نام انہیں نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے لَقَدْ قَعْنَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِّسْحَائِلِينَ یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لئے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لئے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لئے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لئے تو بہت سی چیزیں نکھر کر سامنے آ جائیں گے حقائق واضح ہو جائیں گے اِذْ قَالُوا لَا يُوسفَ وَأَخُوْهُ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں طاقتور بڑے تھے جوان تھے دست تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہیں تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں اقتلو یوسف قتل کر دو اس یوسف کو عویت رہو اردن یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو اسے دلاوطن کر دو یقلو لکم وجہ ابیکم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تو باری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کانٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی حصے میں آئیں گی وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا سَالِحِينَ یہ کروا گھوٹ تو کر گھدرو بے بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے بھائی کو قپل کرنا چاہتے ہو بھائی کو بھائی کو